السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میہ خادم حسین کی موت ایک دن تارک جمیل کی موت بھی ہوگی اس سارے مجمع کی موت ہوگی ایک 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 کو موت اچھک رہی اچھک رہی اچھک رہی اچھک رہی ایک موت اس کائنات کی ہے اب ایک اجتماعی چھٹکا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہ و اخرجت الارض اثقالہ و قال الانسان مالہ یا بلا پوری کائنات کی موت ہمیں دکھا رہا اذا شمس کو بیرت سورج مر گئے و اذا نجوم انکدرت ستارے مر گئے و اذا الجبال سیرت طہار مر گئے و اذا العشاہ عطلت جانور مر گئے و اذا الوحوش حشر جنگلی جانور مر گئے و اذا البحار سجر سمندر مر گئے اللہ موت کو پھیلا رہا ہے اذا السماع انشکت آسمان کی موت و انشکت القمر چاند کی موت و اذا الکوا کے بنتفر ستاروں کی موت ساری کائنات ایک دن اللہ نے رکھا ہے جب اس پوری کائنات کو ایک تھماکے کے ساتھ توڑے گا اس ساری زمین کے انسان بادشاہ فقیر سر کو موت کی وادی میں سلائے گا پھر موت کا فرشتہ پہلے آسمان کو ساف کرے گا پھر دوسرے آسمان آج فرشتے بھی مر رہے ہیں پھر تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتوں کی موت پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا عرش کے فرشتے اور جبریل میقائل اور اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میقائل کو موت دے دو سب سے پہلے جن فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ جبریل پھر میقائل اس کے بعد باقی تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا اے موت جبریل اور میقائل یا اللہ اے ہون جبریل مرنے میقائل مرنے سفارش یا اللہ ان کو بچا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کت فقط کتبت الموتہ لامن کان تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لیے فنا ہے کوئی نہیں بسکت جبریل یہ پڑھا ہوئے میقائل یہ پڑھا ہوئے پھر اللہ پوچھے جب کون باقی کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے چاہرہ اسرافیل جو سور خونک رہا ہے اور تیرا یہ غلام تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْ يَمُتْ حَمَلَتُ الْعَرْش عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہے گا یا اللہ ایک میں اسرافیل اور ایک تیرا یہ غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْ يَمُتْ اسرافیل اسرافیل مر جائے تو سور اس کے ہاتھ سے جو پھونک رہا ہے وہ گرے گا نہیں بلکہ ایسے اڑے گا اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ایسے لگ جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا پھر اللہ فرمائے گا کون باقی تو اب اسرائیل کو پتہ چلے گا کہ انہوں میری باری آگے کہے گا یا اللہ تیرا یہ غلام باقی ہے ساری کائنات کے جاندار ہیں انسان فرشتے جنات کو موت کی وادی میں دھکیلنے والا وہ تو اللہ ہے یہ ذریعہ ہے تو وہ تناہائے اوپر اللہ ہے تو اللہ کہے گا کون باقی کہے گا یا اللہ بس اب تو میں باقی ہوں پھر تو باقی ہے تو اللہ اللہ فرمائیں گے مُتْفَئِنَكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ مر جا تو بھی میری ایک مخلوق تو ملک الموت ایسی چیخ مارے گا مرتے ہوئے کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو پھٹ جاتے ہو تو پھلی پھٹ شکے ہیں سو موت اب اللہ کا اعلان سنو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مَنْ كَانَ لِي شَرِيقَنْ فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے تو آؤ کدھر ہے پھر دوسرا دوسری دفعہ مَنْ كَانَ لِي شَرِيقَنْ فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے سامنے آؤ پھر تیسی دفعہ مَنْ كَانَ لِي شَرِيقَنْ فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے سامنے آؤ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکہ دے کر کہے گا اَنَ الْمَلِيقِ میں ہوں بادشاہ پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْخُدُوسُ السَّلَامُ الْمُومِنِ میں ہوں خُدُوس سَلَامُ مُومِنِ پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الجبارُ الْمُتَكَبْرُ میں ہوں عزیز جبار متکبر پھر لگائے گا اَنَ الْمُلُوكِ بادشاہ کی در بادشاہ کی در اَنَ الْجَبْارُونِ ظالم کی در طاقت کے نشے میں ظلم اٹھانے والے کی در اَنَ الْمُتَكَبْرُونِ اَنَ الْمُتَكَبْرُونِ تَكَبْر سے چلنے والے کدھر تو پھر اللہ خود کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کون بادشاہ ہے آج کس کی بادشاہ ہے اگلے تو سارے موئے پہن جواب کس دے منا پھر اللہ خود ہی کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلے شہنشاہ اللہ کی بادشاہ ہے اِنِّي بَدَعْتُ بِدْدُنِيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْطَا میں نے دنیا بنائی کشنا تھی بنائی مٹا دی وَأَنَا الَّذِي اُعِيدُهَا اور میں ہی اسے دوبارہ زندہ کرت اللہ کے سوا موت ہی موت ہے اس قائلات میں اگر کسی کے لیے کنجائش ہوتی تو ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو بھی اللہ نے کہا کہ زندگی آپ جتنی لینا چاہیے لے لیں کوئی پابندی نہیں تریڑ سال بارانوی الاول ست جون چھ سو تی تریسو کوئی پابندی کوئی نہیں عشمہ شیر میرے محبوب آپ کو چتنی زندگی چاہیے آپ لے لیں فَإِنَكَ مَيِّتُ لیکن موت آپ کے لیے بھی ہے موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے ایک میری آپ کی موت ہے آتا ہے فرشتہ اٹھا کے لیے جاتا ہے ایک موت میں آپ کو اللہ کے نبی کی سناتا ہے جو کائنات کی پہلی اور آخری نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ دَا جَاءَ لَا يَأْخَرَ جب اللہ کا عمر آتا ہے پیشنیات تلتا لا تستقدمون ساعتا ولا تستاخرون نہ آگے نہ پیشن ایک وقت مقرر اس پر بادشاہ کو بھی مرنا ہے امیر غریب ایم پی اے امن صدر وزیر سب موت کی وادی میں جا کر مٹی ہو جاتے ہیں یہاں کی ہر عزت ہر دولت ہر شہرت ہر اقتدار ہر صدارت وزارت کا آخری انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کشنے جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھوٹ کے دیکھو مٹی کی ایک دھیری پڑی ہوگی قبر کے اندر وہ دنیا کا چنگیز خان ہو سکندر دارہ ہو وہ تیمور محمود غزنوی ہو جن نے دنیا ہلا دی میرے رب کی قصوم چند مٹھی مٹی کے سوا کشنے ایم پی ایم میں میں تہہم چھوٹے چھوٹے نند پلے کی آپ کی آمد بھی عجیب تھی آپ کا جانہ بھی عجیب تھا بچے پیدا ہوتے ہیں آپ بھی پیدا ہوئے ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئے بارہ ربیل اول ہے آپ کی دائی شفا بنت عمر اس کے ہاتھوں سیکھوٹوں ہزاروں بچے پیدا ہوئے آج حضرت عامنا کی گود بھی بھر رہی ہے تو جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے بچے کی آمد ہے کوئی چراخ تو نہیں جلا جو کمرہ روشن ہو گیا اور ماں کے پیڑ سے بچہ نکلتا ہے تو آنول گندگی لے کر نکلتا ہے آپ میں ماں کے پیڑ سے نکلے پاک صاف خوشبودار دھلے گئے آپ کو باہر غسل نہیں دیا گیا اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ ماں کے پیڑ سے نہلا کے باہر پھیجا بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ ماں کے پیڑ سے خطنہ کروا کے باہر آئے آپ کا خطنہ نہیں ہوا ماں کے پیڑ سے بچے کی ماں کی ایک رکھ آنٹ اور بچے کی ناف جڑی ہوتی اس کو باہر آکے کے کٹا جاتا ہے آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کی ناف اللہ کے غیبی نظام سے ماں کی آنٹ سے جدا ہو کے باہر آئے ہیں خوشبو دھلے ہوئے خطنہ ہوا ہے ناف جدا ہے یہ پہلی حیرت تھی دائی کے لیے کہ ایک ہی بڑھنے ایک وجہ بچے ہے ماں کو بھی دکھایا ہے ماں کے پہلوں میں لٹایا ہے اس لٹانے میں کتے دیر لگے ہوگی دس منٹ پندر منٹ بیس منٹ آپ یوں سیدھے لیتے ہیں دائی پیچھے ہٹی ہے آپ نے کروٹ بدلی اور فل سجدے میں گوڑے چاہے گوڑے چاہے تھے ہتھ ٹیک تھے متھا زمین تھے بستر تسٹے تھے لمبا سجدہ کیا لمبا امت کو پیغام دیا نماز لے کے آؤں گا چھوڑنا نہیں نوے فیصد نماز چھڑ گئی امت نوے فیصد آتے ہی سجدہ کیا پیغام دیا کہ گالتا میری توڑی چالی سال بعد ہوئے گی لیکن پہلا پیغام ہے کہ سجدہ نہ چھڑے آجے اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری بات فرمائی السلام السلام میری امت نماز نہ چھوڑ یہ میرا آخری پیغام ہے نماز نہ چھوڑ سارا پاکستان پھر لیا چپا چپا نوے فیصد نماز چھوڑ چکے ماں بھی ڈر گئی دائے بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا سینہ ایسے تان کے اوپر ہوئے پورے مضبوط ہاتھ جیسے ہوتے ہیں اس ہاتھ پر ٹیک لگائی نہیں اور اس ہاتھ کو اوپر کیا اور انگلی کا اشارہ ایسے کیا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیلے اور آپ اس کے بعد زمین پہ گر کے وہی معصوم بچے آدھے گھنٹے کی عمر والے لہذا ماں اور دائی دویں پریشانی کیا چکر ان کو دو نہیں پتا کہ دو جہان کے سردار آ چکے ہیں وجہ قائنات تشریف لا چکے ہیں ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا گود میں لینا تھا گھر کی چھت ایسے پھٹی ان فرجت فیہا فرجت اور ایک دم اندر دھند آگئی دھند بادل سے زیادہ گہری ہوتی ہے دو فرتش ہے نظر نہیں ہم دی پورے کمرے میں دھندش آگئی غمامت غمامت صحاب بادل غمامت دھند اور اتنی گہری ہو گئی کہ گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا اور اس دھند میں سے ایک آواز آئی آواز آئی توفو بھی مشارق الارض و مغاربہ لیعرف بسم ہی و نعطہ ہی و سورتہ ہی اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا پھرا دو اور پوری دنیا کو بتا دو اسے پہچانو یہ ہیں رہبر ان کے پیچھے چلو یہ ہیں حادی ان کیا اتباع کرو ان کی سنت کے رنگ میں رنگو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا اللہ تک پہنچے گا باقی سب گم ہو جائیں گے اگلا اگلا ہے اور اسے آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو صالح کی فصاحت دو لوت کی حکمت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن جمال دو موسیٰ کا جاہ جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو ایوب کا دل دو داوود کی شیری زبان دو ایوب کا دل دو یونس کی اتعاد دو یحیاء کی عصمت پاک دامنی دو اور عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو دیا سارے کا سارا اس بچے کو دے دو آدھے گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا سینے میں اتارا پھر تریسٹھ سال اس میں پرواز ہے کون جانے ہمارے نبی کی پرواز کو اللہ کے سوا کہ کیا مقام ہے کیا ہستی ہے یہ میرے نبی کی آمد سب سے جدہ سب سے منفرے بنو ساتھ کی عورتیں آتی ہیں اور آپ کو یتیم چھوڑ کے چلی جاتی ہیں حلیمہ بھی آتی ہے دیر سے آتی ہے وہ بھی یتیم چھوڑ کے چلی جاتی ہے لیکن مکہ کے سارے بچے قبیلی کی عورتیں لے جا چکی ہیں تو خامند کہتے ہیں جو ہی آپ کو گود میں لیتی ہیں تو آپ چھاتیاں دوسرے بھر جاتی ہیں حالانکہ خوشک چھاتیاں رات ہو گئی تھی خیمے میں آتی ہیں تو خامند سے کہتی ہیں چلو کوئی ڈاچی دھتو تو ایک دو چار کترے نکل آگن کاحت کا زمانہ تھا نہ جانور میں دودھ تھا نہ زمین پہ گھاس تھا وہ کہنے لے گی کوئی کوشش کر رہے ہیں میں دو چار کترے ہی نکل آگن تو میں پیل ہوا تو تم ہی دو چار گھٹ پیل ہے جب وہ گئے اور اونٹنی کے تھنوں کو ٹوٹولا تو وہ مشک بن کے نیچے لٹک چکے تھے اور پورا گڑوہ بھر لیا پورا حلیوہ کہہ لے گی ایک تھلے ہم لے گی ڈاچی دے تھڑا تو اس میں تو ایک کترہ نہیں تھا پھر دونوں کہنے لے گی لگتا ہے یہ بچہ کوئی نصیب والا ہے صبح جب روانہ ہونے لگی ہیں تو ڈاچی پہ سامان تھا اور گدھے پہ سوار تھی تو جب آپ کو لے کر گودھ میں گدھے پہ سوار ہوئی ہیں تو اس نے ایک دم روح بدلا اور بیت اللہ کے طرف مو کر کے زمین پہ سجدہ رکھ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کی طرف پھر زمین پہ سجدہ کیا پھر آسمان کے طرف سر اٹھایا پھر زمین پہ سجدہ کیا اس نادان جانور گدھے کو بھی پتا ہے کہ دو جہان کے سردار میرے اوپر آ چکے اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور آسمان کے طرف مو اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا یہ میرے نبی کی آمد کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتایا ایسے میرے نبی کا جانا بھی عجیب ہے انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھایا ہے اس کے ساتھ قبرستان گئے ہیں واپسی سے سردرد کی چھوٹ پڑے اور گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہو گئے اور تیز ہو گئے بخار تیز ہوتا جا رہا ہے اتر نہیں رہا آپ کی تمنہ ہے بیماری کے دن آئیشہ کے گھر گزارا لیکن انصاف کی وجہ سے زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے کہ جی کل ام سلمہ کی باری ہے وہاں جا لے کل کس کی باری ہے کہ جی ام حبیبہ کی باری ہے کل کس کی باری ہے کہ جی میمونہ کی باری ہے جب تین دن ایسا ہوا رہز میمونہ کی گھر میں بھی آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے تو بیگمات نے کٹھے ہو کر مشورہ کیا لگتا ہے اللہ کے نبی بیماری کے دن آئیشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ساری آ کر کہنے گی یا رسول اللہ آپ بیماری کے دن آئیشہ کے گھر گزاریں جب اللہ صحت دے دیں پھر اپنی تردیب کو جاری فرمائیں تو آپ میں سب کا شکریہ دا کیا اور حضرت عباس اور علی کے گندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ پیر کے دن حضرت آئیشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوگی آپ کے جانے میں پانچ دن باقی ہیں پانچ دن تو آپ نے فرمایا مجھے سات کنوں کے پانی کا غسل دی لاؤ سات کنوں سے پانی لائے گا حضرت عباسہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا حضرت حفظہ کے گھر سے بڑا کم منگوا ہے اب اس میں تشریف فرما ہوئے اور سات کنوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا بخار کم ہوا تو آپ نے پٹی لاندھی سردرد کی شدد کی وجہ سے کسککک اور پھر اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کا سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے انہیں میری کال اور نال سنے آجیں کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے یہ کہنے والی کون ہستی ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین والضحا والليل اذا سجا ما بدعك ربك وما قلا ألم نشرح لك صدرك وبضعنا عنك بزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اللہ بإذنه والسراج منیرا يا ايها المزمل قم الليل اللا قلیلا يا ايها المدفر قم فاندر وربك فكبر وثیابك فطاہر والرجز فحجر ولا تمن تستکفر ولربك فصبر میرا رب خود اپنے حبیب کا کیسے سناخا بنا ہوا ہے ترجمہ کیے بغیر میں آیات سناروں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم بما غضا بما ينتقن الهوى ان هو الا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفف الاعلى ثم دنا فتدلى فقان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآه افت مارونه على ما يراه لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ہم پڑھتے ہیں افریقہ والے پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ مِّنْ أَنفَسِكُمْ یہ وہاں پڑھتے ہیں مِنْ أَنفُسِكُمْ ہم پڑھتے ہیں مِنْ أَنفُسِكُمْ ایسی ہستی ایسا حسن ایسا جمال کیسی میں ہے تو اللہ کہتا ہے ذرا بکھا ہوتا ساہی کوئی دکھا ہوتا ساہی ام آئشہ کپڑا سی رہی سوئی ہاتھ سے گر گئی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی میرے نبی کمرے میں داخل ہو آپ کے چہرے کا نور پڑا سوئی چمکنے لگئی یہ تو یہ حسن ہے تو اندر کیا حسن ہوگا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ ایسا آلی خاندان ایسا آلی نصف ایسا آلی سلسلہ ایسی پاک پیوڑی اگر کسی کی ہے تو میرا لگتا وکھاؤ وکھاؤ کتھے کوئی ہے ایسی ہستی جس کا نصف باپ سے آدم کو جا کے چھوئے کائنات میں کوئی نہیں سیوز ایک ہستی کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانا بن خزیمہ بن مدركة بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عذنان بن اوهب بن هميسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قبال بن اعوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جعهم بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عدخر بن عباید بن تقوا بن حمدان بن سمر بن يذرب بن يحمن بن اِرعوى بن عيvre بن ذيشان بن عیصر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناہب بن زارو بن سمي بن مذ scan بعواد بن عرام بن قدار بن اسمعيل بن ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سروح بن رعوت بن فائد بن عاظر بن ارفق شاد بن سام بن نوعود بن ن Uranود بن مطوشال بن اذریس بن يرد بن ملھل ایل بن قنان بن آنوش بن شیس وَبِينَ آدھا مَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَنْفَسِكُمْ مِنَنْفُسِكُمْ وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَمْلِ فَقَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یہ کون ہستی ہے میرے رب کی قسم اگر ہم نے جانا ہوتا تو ہم آج زلیل نہ ہوتے پہچانا ہوتا تو ہم زلیل نہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی کئی دن میں ہوش پڑے رہے اور ساتوں آسمان چیر کر عرش سے اوپر اٹھا کر غیب کے نورانی پردے ہٹا کر رب اور رب محمد آمنے محمد اور رب محمد آمنے سامنے ہو گئے کتنی بڑی ہستی ہے جو سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے ہیں اب ان کی سنو آپ نے کہا لوگو میں ایک زمانہ تمہارے ترمیان گزار کے جا رہا میں نے کسی پہ زیادی کی ہو ظلم کیا ہو تھپڑ مارا ہو چھڑی ماری ہو کسی کا حق مارا ہو میں حاضر ہوں میری جان حاضر ہے یہاں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا جن کی توفیل دعویٰ اٹھائے جائیں گے جن کی توفیل کروڑوں جہنمی جنت میں جائیں گے حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ کائنات کی پاکیزہ ترین حستی میرے رب کی قسم سمندر سیاہی بنا کے اللہ کے نبی کی نات خانے لکھوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے جانے کا وقت قریب ہے کسی پر زیادی کی ہو میں حاضر ہوں تھپڑ مارا ہو میرا چھڑی ماری ہو میری کمر حاضر ہے کسی کا مال لے لیا ہو